ایک گیارہ دور کی آپ وارتہ کر چکے ساری کی ساری وارتہ پھیل آپ کہتے ہیں میں ایک فون کال کی دوری پر ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس سرکار کے پاس کال کرنے کے لیے دو روپے بھی نہیں ہیں بارہ بارہ انچ کی کیلے سڑکوں پہ گار دی گئی ہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دسمندیس کی سینہ آنے والی ہے ہر طرف جلم ہر طرف ایف آئی آر ہر طرف مقدمے جو پانی پہنچا رہا ہے اس پہ مقدمہ جو ٹیجل دے رہا ہے اس پہ مقدمہ جو کھانے کا انتجام کر رہا ہے اس پہ مقدمہ این آئیے لگا دو سی بی آئی لگا دو پولیس لگا دو جانچ لگا دو ارے وہ آپ کے دیش کے ناغریک ہیں دیش میں ایک مدہ کافی دنوں سے سرکھیوں میں ہے اور لگاتار بنا ہوا ہے وہ ہے کسان اندولن تین کرشی قانونوں کو لے کر ویپکش دوارہ آواز سنسد میں بھی لگاتار اپھائی جا رہی ہے آج ہم ایسے ہی ویپکشی نیتا کا راجہ سبا میں بھاشن سنیں گے جس میں وہے کرشی قانونوں اور سرکار پر گرجتے نظر آ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ کی سنجے سنگھ نے کرشی قانونوں کے ورود میں بھاشن دیا اور موڈی سرکار سیتی کے سوال کرتے نظر آئے دھنباد مانور آپ نے اس اتیگمبیر ویسے پہ مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا مانور میں مہا مہیم راستپتی جی کے ابھیباسن کے ویروض میں اپنی بات کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور میں دوسیاند کمار کی چند پنکتیوں سے اپنی بات سرو کرنا چاہتا ہوں کہ ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے اور صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوسس ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے آج ملک میں جو حالات ہیں کسان کے مانور آج کیا حالت کر دی گئی ہے اس دیس میں پچھلے چھہتر دنوں سے کسان آندولن پر ہے ان کے اوپر لاتیاں چلائی گئی آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے بوڑے کسانوں کی آنکھیں پھوڑ دی گئی کڑکتی تھنڈ میں پانی کی بہوچھارے کی گئی ان کو آتنک وادی کہا گیا ان کو گدار کہا گیا ان کو خالستانی کہا گیا مانور ان کو اپمانت کیا گیا یہاں تک کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ودھائک نے کہا یہ کسان نہیں آتنک وادی ہیں ان کو سوٹ کر دینا چاہیے اور اگر دلی پولس نہیں کر پاتی تو میں ان کو جوتوں سے ماروں گا جوتوں سے ماروں گا یہ بھاجپا کے لوگ کہہ رہے ہیں مانور اس دیس کے انداتا جو آپ کو اناج پیدا کر کے آپ کا پیٹ بھرتے ہیں آپ ان کو جوتوں سے مارنے کی بات کرتے ہیں یہ گیارہ دور کی آپ وارتہ کر چکے ساری کی ساری وارتہ پھیل آپ کہتے ہیں میں ایک فون کال کی دوری پر ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس سرکار کے پاس کال کرنے کے لیے دو روپے بھی نہیں ہے ارے دو روپے نہیں ہے تو ہم لوگوں سے لے لو لیکن کال کر لو کسانوں کو کال کر لو کسانوں کو ان کی پیڑا چرم پر پہنچ چکی ہے مانور 165 کسانوں نے اب تک اپنی شہادت دی ہے آپ جائیے گاجی پور بارڈر پہ وہاں پہ 97 سال کے علم سنگھ آپ کو ملیں گے ان کے دو بیٹے فوج میں ہیں رو رو کے کہتے ہیں مجھے اس عمر میں اگروادی کہا جا رہا ہے نقسلوادی کہا جا رہا ہے یہ ان کی پیڑا ہے مانور آپ جائیے ٹیکری بارڈر پہ آپ جائیے سنگھو بارڈر پہ پیڑا کے ساتھ وہ لوگ کہتے ہیں سہید اعجم بھگست سنگھ کے بنسجوں کو شہید لالا لاجپت رائے کے بنسجوں کو جلیہ والا باگ کانڈ میں شہادت دینے والوں کے بنسجوں کو آپ خالستانی کہہ رہے ہیں آتنکوادی کہہ رہے ہیں ان کو آپ مانت کرنے کا کام کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دسمانی ہے آپ کی ان لنداتوں سے چلیے سب کچھ کر لیا آپ نے اب تو کم سے کم ان کے اوپر دیا کیجئے اور یہ تینوں کالا قانون واپس لینا ہی پڑے گا آپ کو لینا چاہیے اب آپ نے جلم کی انتہا کر بھی ہے آپ چلے جائیے گاجی پور بارڈر پہ مانور کٹیلے تار بڑے بڑے کیلے گار دی گئی ہیں بارہ بارہ انچ کی کیلے سڑکوں پہ گار دی گئی ہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دسمان دیش کی سینہ آنے والی ہے ایسی پرستطیاں دو ایسی ستطیاں دو پرستطیوں میں جنم لیتی ہیں مانور جب دیش کا ساسک اپنی جنتہ سے ڈرنے لگتا ہے تو ایسی سیمائیں بیڑیاں بنواتا ہے یا دیش کی جنتہ کو سترو سمجھنے لگتا ہے تب ایسی بیڑیاں لگتا ہے یہ ہو رہا ہے مانور آج ان کے جرم کے قارن ہندوستان کے مہان کسان نیتا بابا مہین سنگھ ٹکیت کے بیٹے راکیس ٹکیت کو رونا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ بھاجپا کے لوگ گھیر کر ہمیں لاتھیوں سے پیٹنا چاہتے ہیں یہ آپ کرا رہے ہیں یہ آپ کرا رہے ہیں آپ ڈیموکریسی کی بات یہاں پر کرتے ہیں آپ آجادی کی بات یہاں پر کرتے ہیں آپ نے اس دیس کی حالت یہ بنا رکھی ہے کہ رازدیف سردیسائی جیسے ورست پترکار کے اوپر آپ نے مقدمے درج کر کے پترکاریتا کو بھی دبانے اور اس کو کچلنے کا تام کیا ہر طرف جلم ہر طرف ایف آئی آر ہر طرف مقدمے جو پانی پہنچا رہا ہے اس پہ مقدمہ جو ڈیجل دے رہا ہے اس پہ مقدمہ جو کھانے کا انتجام کر رہا ہے اس پہ مقدمہ این آئیے لگا دو سی بی آئی لگا دو پولیس لگا دو جانچ لگا دو ارے وہ آپ کے دیس کے ناغرک ہیں آپ کہتے ہیں کسانوں کو یہ بل سمجھ میں نہیں آیا ہم بڑے سمجھدار ہیں آئیے ہم آپ کو کسانی بل سمجھ آئیں گے مانوار ان کی سمجھتا یہ نہیں کہ کسانوں کو یہ بل سمجھ میں نہیں آیا ان کی سمجھتا یہ ہے کہ کسانوں کو یہ بل سمجھ میں آ گیا ہے اور اب یہ تینوں کالا قانون واپس چاہتے ہیں کسانوں اسی بھاشن میں آگے سنجے سنگھ نے سرکار دوبارہ لیے فیصلوں پر سوال اٹھائے اور گلت نیتیوں کی خوب آلوچنا بھی کی آپ بڑے اقل مند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ارے کسان کو اتنا مورخ مت سمجھئے بھاجپا کے لوگوں وہ بگڑائل بہل کی ناک میں نکیل ڈالتے ہیں آپ کی سرکار کے ناک میں بھی نکیل ڈال دیں گے چنتہ مت کیجئے میں یہاں سن رہا تھا ماننے والے مجھے بڑا اشتر ہوا ساری کی ساری بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسج جتنے بھی نیتا بول رہے تھے کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی نے انیس سو دو ہزار انیس کے گھوشنا پتر میں اس کو لکھا تھا یہ بلتو کانگریس پاس کرنا چاہتی تھی جی ایسٹی کی بات کرو یہ بلتو کانگریس کرنا چاہتی تھی ہم اس لیے اس کو کر رہے ہیں لیکن وہ سانسج یہ بتانا بھول گئے کہ جب یہ بل کانگریس لے کر آئی تھی تو اس سمیں سورگی عرون جیٹلی جی نے اور سورگی سسما سوراد جی نے اس سمیں بل کا ویروض کیا تھا اور کانگریس نے اگر انیس کے گھوشنا پتر میں اس بل کو سامل کیا تھا تو ان کو تو پچپن پہ پہنچا دیا آپ نے تو لاغو کر دیا آپ کو پانچ پہ پہنچا دے گے اس دیش کی جنتہ پانچ پہ پہنچا دے گی اس لیے اگر آپ کانگریس کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں تو جنتہ کو بھرمیت مت کیجئے اپنی پارٹی کا نام بدل کر بھارتی جنتہ پارٹی سے کانگریس پارٹی کر لیجئے کانگریس اے ہو جائے کانگریس بی ہو جائے جنتہ پرچار کریں آپ لوگ سمجھیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جنتہ پہ کر لے گی مانیور اس بل میں کیا کیا لکھا ہے وہ باتیں آپ کو بتا کے اور تھوڑی باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا اسیمیت بھنڈارن کی چھوٹ دی گئی ہے ان بلوں میں اور وہ کیوں دی گئی ہے دو سال سے اڈانی کا سو ایکل جمین کا لینڈ یوچ چینج کرنے کی اپلیکیشن ہریانہ سرکار کے پاس پینڈنگ تھی لیکن سات مائی کو جب پورے دیش میں لوگ ڈاؤن لگا تھا اس سمیں اس لینڈ یوچ کو چینج کر کے سو ایکل جمین پر اڈانی کو بھنڈارن کولڈ سٹوریج بنانے کی چھوٹ دی گئی اور پانچ جون کو آرڈیننس کے جریے اسیمیت بھنڈارن اور کولڈ سٹوریج بنانے کی چھوٹ دی گئی تو یہ بل کسانوں کے لئے نہیں لیا گیا ہے اپنے چار پونجی پتی مطروں کے لئے یہ سرکار یہ کالا قانون لے کر آئی ہے انہی کو فائدہ پہنچانے کے لئے کالا قانون لے کر آیا گیا ہے انہی کے لاب پہنچانے کے لئے کالا قانون یہ سرکار ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کی سرکار نے یہ مانور یہ سرکار ان چار پونجی پتی لوگوں کی سرکار ہے جن کے لئے کانون بناتے ہیں اور جن سے چندہ لے کر یہ لوگ چناؤ لڑنے کا کام کرتے ہیں یہ ان کے لئے بنائی گئی ہے مانور مانور اس سرکار میں کہا گیا دلی کے مکہ منتری کے بارے میں کہ کسانوں کا ساتھ دے رہے ہیں کسانوں کا ساتھ دے رہے ہیں میں پوری جمعہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اس ستہ دن کے اندر دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال عام آدمی پارٹی کسانوں کا ساتھ دے رہی تھی دیتی رہے گی اور آپ نے ہم سے نو سٹیڈیم مانگا جیل بنانے کے لئے کیجریوال جی نے انکار کیا ہم وہاں پانی کا انتجام کر رہے ہیں آپ پانی کا انتجام روک رہے ہیں ہم وہاں سوچالے کا انتجام کر رہے ہیں آپ وہاں سوچالے کا انتجام روک رہے ہیں آپ وہاں پر لوگوں کو پانی کھانا سوچالے اس تک پر پرتیبند لگانا چاہتے ہیں انٹرنیٹ وہ دوسمن دیس کے ناغری کھے گیا ان کے ساتھ اس طرح کا بیوہار آپ کر رہے ہیں ایک ماحول بنایا گیا 26 جنوری کو لال کلے پہ حملہ لال کلے پہ حملہ سات روٹ پہ کسان ٹریکٹر ریلی لے کے نکلا مانیور تیرنگا ریلی لے کے نکلا اور سات روٹ پہ کہیں کسان نے کوئی اپدروں نہیں کیا کوئی ہنسا نہیں کی جو لال کلے پہ لوگ آئے تھے وہ بھارتی جنتا پاٹی کے لوگ تھے جنہوں نے لال کلے پہ حملہ کیا جنہوں نے لال کلے پہ تیرنگے کا اپمان کیا اور وہ دیو صدو جو بھاجپا کا نیتا ہے اس کی فوٹو دیس کے گرہ منتری کے ساتھ ہے بھارتی جنتا پاٹی کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ بھاجپا کے نیتاوں نے لال کلے کا اپمان کیوں کیا تیرنگے کا اپمان کیوں کیا اب جب کسان اندولن کو لے کر آواز راجہ سبے میں اٹھ رہی ہے آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ کسان اندولن کتنا لمبا چلے گا اور سرکار کا اگلا قدم کیا ہونے والا ہے پنجاب ٹوڈے ریپورٹ